السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سعودی عرب میں قاتل کی گردن اڑانے سے پہلے ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے پورے سعودی عرب میں لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیا دوستو اس وقت سعودی عرب کے سبی نیوز چینل اور شوشل میڈیا پر صرف ایک ہی خبر چل رہی ہے وہ ہے محمد بن مرسل کی سزا اس واقعے نے ہر آنکھ سے آسولہ دیئے دوستو چھبیس سال کے محمد بن مرسل سعودی عرب کے مشہور سہر نظران کا رہنے والا ہے کچھ نوک جھوک کے چلتے محمد بن مرسل سے اپنے کزن کا قتل ہو گیا جس کے چلتے اسے جیل میں ڈال دیا گیا کچھ عرصے بعد عدالت نے اسے سزا کے طور پر اس کی گردن اڑانے کا حکم جاری کر دیا جس پریبار کے بیٹے کا قتل ہوا تھا ان کے پاس پیسے لینے اور قاتل کو ماف کرنے کا بھی راستہ تھا محمد بن مرسل کے قبیلے عرص کے بچے بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مرہوم کے قبیلے السنیس کے سامنے مافی اور رحم کی درخواست کریں گے وہ چاہیں تو ہم سے پیسے لے لیں اور چاہیں تو ماف کر دیں یہ گجارش کرنے کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا جسے دیکھ وہاں کھڑے لوگوں اور پولیس والوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے سب مل کر مرہوم کے دربازے پر پہنچے مرہوم کے پریوار والوں کو بلائے گیا اور ان کے سامنے مرسل کے قبیلے کے سرداروں بچوں اور نوجوانوں نے اپنی چادریں اور اپنے جببے اتار کر مرہوم کے پریوار والوں کی چوکٹ پر رکھ دئی عزت اور فقر سمجھے جانے والی چیزیں اتار کر مرہوم کے پریوار والوں کے قدموں میں رکھ دیں اپنی چادروں کو گھٹنوں سے بان کر زمین پر لیٹ گئے اور اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگے اور کہتے رہے کہ ہمیں مافی دی جائے قاتل کے چھوٹے سے بیٹے نے بھی رو رو کر اپنے باپ کو ماف کرنے کی گجارش کی لیکن مرہوم کے گھر والوں کا دل نہیں پسی جا وہ نہ پیسے لینے پر راضی ہوئے اور نہ ماف کرنے کو راضی ہوئے مافی مانگنے کے طریقے کو دیکھ کر پورا سعودی عرب کہنے لگا کہ قاتل کو ماف کر دینا چاہیے اور اللہ پاک بھی ماف کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے لیکن مرہوم کے گھر والے نہیں مانے اور آخر کار بھی ستمبر دوہزار تیس کو محمد بن مرسل کی سزا کے طور پر گردن اڑا دی گئی دوستو یہ پہلا سکس ہے جس کے قاتل ہونے کے بعد پورے سعودی عرب کے لوگ اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں دوستو اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کا قانون کتنا سکت ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی قانون نہیں بدلا اور خون کے بدلے خون کی سجا سنائی گئی فیلال دوستو آپ لوگ اس پورے معاملے کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکسن میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام دوستو رشداروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کر دیں